اے گائز تو یہ کہانی ہے کیوٹ سی گرل شاو اینڈ اور کول ہارٹیڈ بوس مسٹر لو کی جس نے کہا شاو اینڈ سے شادی جسٹ اور اسے اپنا ریونچ لینے کیلئے ہی کی ہے اب آخر شاو اینڈ نے کیا مسٹیک کی تھی کی بھی تھی یا نہیں وہ جاننے کیلئے آپ کو پوری سٹوری تو دیکھنی پڑے گی سو لیٹس بگیل پرسٹ سین میں ہی ہمیں لو کی ویڈنگ شاو اینڈ سے ہی ہوتے دکھائے جاتا ہے اوپر سے اس کے سسٹر آکے شاو اینڈ کو ہی برا بلا کہنے لگتی ہے کہ لو صرف مجھ سے پیار کرتا ہے تم سے نہیں اور اس سے شادی بھی جسٹ میں ہی کروں گی ایونکہ لو تک اسے باتیں سنانے لگا تھا کہ تم جیسے ڈسپیکیبل لڑکی سے تو لف میں بالکل بھی نہ کروں اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شاو اینڈ کا ڈریم ہی تھا اس کی لو سے شادی ہوئے کو پورا ایک سال گزر چکا ہے اور ابھی تک ان لوگوں نے اپنی میریج سیکریٹی رکھی ہے ایمپلائیز آفیس میں شاو اینڈ کو لے کے گوسپ سکرٹے رہتے ہیں کہ اس ہوت گرل نے بہت ہی بڑی یونیورسٹی سے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اور اتنی ساری اپورچنٹیز ہونے کے باوجود بھی اس نے آخر مسٹر لو کے اسسٹنٹ بننا ہی کیوں پریفر کیا اوپر سے یہ یین فیملی کی اللیگل ڈاٹر ہے ہم نے تو یہ بھی سنے ہیں کہ مسٹر لو اس کی چھوٹی بہنڈ سے لف کرتے تھے اور اس نے تو اسے ایب روڈی بھیج دیا تاکہ اس کی خود مسٹر لو سے بات بڑھ سکے دن کی وقت تو مسٹر لو کی اسسٹنٹ رہتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کی سیکریٹ لور ہے رات کو ضرور گھر پہ ہی ان کی وائف ہی بن کے رہتی ہوگی ہمیں کیا پتا سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اس کی جیلری ایون کے ڈریس تک مسٹر لو خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس نے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں ابھی یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے شاو این کے آنے پہنا پھر ان کی بولتے ہی بند ہو جاتی ہے یہ سب کی سب باتیں سچ تھی مسٹر لو نے جسٹ شاو کو پنش کرنے کے لیے ہی اسے شادی کی تھی اس بیچاری کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاں سے جانے ہی نہیں دیتا ابھی بھی اپنی پسند کی ایرنگز نہ پہنی دیکھ کے اسے باتیں ہی سنانے لگا تھا کہ ہمیشہ تم بس نہ پرومیسز کو پورا نہ کرنا دوسروں کی چیزیں چھوڑانے کی تو ویسے ہی تمہاری عادت ہے یہ کہتی بھی ہے کہ آپ جیسا مجھے سمجھتی ہیں میں ایسی نہیں ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا بٹنا یہ تو غصہ ہی کر جاتا ہے ابھی بھی اسے پریزنٹیشن دوبار سے بنا کے لانے کوئی کہنے لگا تھا کہ پہلے والی ٹھیک نہیں تھی کوئی کام بھی دھنگ سے کر لیا کرو ویسے کب تک میرا ٹارچر برداشت کرتی رہو گی میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو بھی چھوڑ کے چڑی جاؤ بٹ یہ نہیں ماننے والی تھی کہ آپ مجھے فائر کرنا چاہتے ہیں تو کر دے بٹ میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ بھی کہتا تھا کہ صحیح ہے دیکھتے ہیں پھر کب تک یہاں پر ٹک پاتی ہو دوسری درفہ میں ایک اور کریکٹر شو وے کو دکھایا جاتا ہے جس کی کہ مسٹر لو کی کمپنی پہ نظر تھی ابھی بھی اسسسٹنٹ کے تھو اس نے لو کی ساری انفارمیشن مغیرہ نکلوا لی ہوتی ہے اور اسے شاو وین کا بھی پتا چلا تھا کہ وہ لو کی سیکرٹ وائف ہے اب وہ آخر ایسا سب کیوں کر رہا تھا وہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا نا شاو وین تو اپنے پورے دل سے لو کے کام کیا کرتی ہے بٹ اس کا بیہیوئر تو دن بہ دن اس کے ساتھ برا ہی ہوتا جا رہا تھا اس نے آج تک شاو کو وائف کا درجائی نہیں دیا ہوتا یہ اتنے پیار سے اس کے لئے ڈیلی خود کھانا بنایا کرتی ہے بٹ وہ صاحب بہت بھاؤ دکھاتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا بنایا کھانا اس نے ڈسٹ بین میں ہی ڈال دیا تھا اس بات سے شاو وین کا بہت دل دکھتا ہے وہ اگر لو سے ٹرو لف نہ کرتی ہوتی نا تو اب تک اس نے اسے چھوڑ کے ہی چلے جانا تھا پیار میں انسان کو کیا کیا پرداشت کرنا پڑتا ہے اگلے دن اسے ایک ایکٹریس لین سے اپنے کانٹریکٹ پر سائن وغیرہ کروانے تھے سو سب کو ہٹا کے شاو این کو یہ کام کرنے کو آرڈر دیتا ہے ایمن کے اسے لین کا بینر بھی اٹھا کے لے کے جانے کو یہ بولنے لگا تھا کہ یہ کام تم صرف اصرف اکیلے ہی کروگی وہ بھی سر جھکا کے اس کا حکم مان لیتی ہے بینر لے جاتے ہوئے اسے کافی مشکل بھی ہو رہی تھی تب ہی ہمیں ایک سٹرینجر کو اس کی فوٹوز ہی کلک کرتے دکھایا جاتا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں ہمیں فیلحال تو کچھ نہیں پتا یہ بڑی مشکل سے لین کے پاس پہنچتی ہے اسے اپنے کانٹریکٹ کا ہی بتانی لگی تھی رومرز تو یہ بھی پہلے تھے کہ لین اور مسٹر لو کا بھی کوئی کنیکشن ہے وہ تو یہ بات اسے اچھے سے جانتی ہیں کہ مسٹر لو کی سیکرٹ وائف پھر شاو این ہی ہے اس کو لے کے جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ سب جانتی تھی ابھی تو وہ یہاں پہ اس کی پہنی ہوت ڈریس کو دیکھ کے اسے کافی سارا پوائنٹ آٹ بھی کر لیتی ہے یہ بات تو اسے بہت بری لگتی ہے لیکن شاو این انہیں کیا کہہ سکتی تھی اب وہ جیسے وہاں سے جانے لگتی ہے تو لین پیچھے سے روک کے اسے کسی دن اپنے ساتھ اکیلے ہی ٹائم سپینڈ کرنے کو بولنے لگی تھی کہ ہم اچھے فرنڈز بن سکتے ہیں وہ بھی اوکے کہتی ہوئی وہاں سے چلتی بنتی ہے اب ادھر سے جاتے وقت اسے تو بہت ہی چکر آنے لگے تھے جس کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شو بھی ہی تھا اب جیسے وہ اسے پکڑتا ہے پھر سے کسی نے ان دونوں کی فوٹوز ہی کلک کر لی تھی نیکسٹ جب اس کی آنگھ خورتی ہے تو اپنے سامنے شو کو دیکھ کے سرپرائز وہ اسے بتاتا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی تو میں تمہیں یہاں پہ لے کے آ گیا ڈاکٹر نے تمہارا چک اپ کیا تھا تم بہت سٹریس لیتی ہو نا اس وجہ سے تمہیں انیمیا ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ہی تمہاری کنڈیشن بھی کافی خراب رہتی ہے یہ پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہاں چک اپ کیا تھا پرشان ہوتی ہے وہ اس کے نبس پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے کہ یہاں سے ابھی کے لئے شاہو کو لے ٹھوڑی ہوتی ہے نا تو اسے اپنی ہیلپ کرنے پہ تھینکس بول کے جیسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے نا یہ صاحب تو پھر اس سے فرائٹ کرنے سے بلکل بھی باز نہیں آتے شاہو کو یہ بات اچھی نہیں لگتی پھر سے چکرا کے اسے پھیل کے گرتی شو پکڑ لیتا ہے اور اسے بیچ دونوں صوفے پہ ہی جا کے گرے تھے اتنے میں اوپر سے مسٹر لوگ کی انٹری ہو جاتی ہے اسے ادھر شو نہیں بلایا تھا کہ تمہاری اسیسٹنٹ میرے پاس ہے تو اسے آ کے لے جاؤ وہ تو یہ سن کے کافی گھبرا آ گیا تھا اور بھاگا بھاگا یہاں پہ پہنچ جائے ہوتا ہے غصے میں پوچھنے لگتا ہے کہ شاہو ادھر تم کیا کر رہی تھی تو یہاں پہ یہ صاحب اسے چڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ابھی دیکھا نہیں کہ ہم دونوں کیا کر رہی تھے ابھی تو صوفے پہ لٹے ہوئے تھے وہ نیچے تھی اور میں اس کے اوپر یہ سن کے نا یہاں پہ لوگ کو تو اس پہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ایمنکہ اس نے نا اسے مکہ بھی مار دیا تھا انہیں لڑتے دیکھ کے بیچاری شاہو تو کنفیوزڈ اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ پلیز فائٹ تو مت کرو نا شو اسے شاہو کا ہی بتانی لگا تھا کہ ویسے تو بڑے بھاگے بھاگے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہو اتنا تو پتہ ہے نا کہ سٹریس کے وجہ سے اس کے کیا کنڈیشن ہے یہ اس کے بات پہ بلیف نہیں کرتا لو تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید شو بھی اپنی کانٹریکٹ وغیرہ کو لے کے ہی نا بس مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے شاہو کو اب گھر چلنے کو ہی بولنے لگا تھا کہ اگر نہیں چلنا تو تم اس کے پاس رکھ سکتی ہو وہ بات میں اسے ہشور کروانے لگتی ہے کہ تمہیں کوئی مس انڈرسٹیننگ ہی ہوئی ہے میرے آرشو کے بیچ کچھ نہیں ہے مجھ پہ بلیف کرو یہ خیر کہاں اس کے سننے والا تھا کہ تم جیسی لڑکی پتہ نہیں کیا کیا نہیں کر سکتی ہو تمہیں میں دیکھنے جیلسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے آیا تھا کہ کسی میں آج تک اتنی حمد نہیں ہو پائی کہ وہ میری چیزوں کو ٹچ بھی کر سکے وہ چاہے میرا پال تو گتہ ہو یا چھوٹی موٹی سی انپلائی کسی بھی خوش فیمی میں مت رہنا کہ میں کبھی بھی تم سے پیار میں پڑھوں گا باقی وہ دیر تک آفیس ہی نہیں آئی تھی تو اس کی پنشمنٹ تو پھر بنتی ہی تھی اس لئے وہ اسے پورے دو گھنٹے تک یہاں پہ کھڑے رہنے کو بول دیتا ہے پہلے ایلنس کی وجہ سے اس کی حالت خراب تھی اب اوپر سے ہی اسے پریشان کرنے والا بعد میں آکے کہتا بھی ہے کہ اگر تم مجھ سے ریورس لینا چاہتی ہو تو لے سکتی ہو بھر یہ نہیں مانتی کہ میں اس دن تک کب ویٹ کروں گی جب تمہیں مجھ سے لب ہوگا اور مجھے بہت یقین ہے کہ ایسا ضرور دن آئے گا ٹو آورز پورے ہوتے ہی نا یہ ادھر صوفے پہ ہی سو جاتی ہے اگلے دن پھر ڈیسز کیان کرتی ہیں تو پھر دیکھتی ہے کہ اسی تو کافی لیٹ ہو رہی تھی فوراں سے تیار ہو کے آفیس ہی پہنچ جاتی ہے سامنے سے اس کے سسٹر زی چنگ موجود ہوتی ہے جو کہ ایک سال کے بعد ہی ایب راڈ سے واپس آ چکی تھی تب ہی ہمیں پاسٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے لو زی چنگ کو جانے سے روک رہا تھا بٹ وہ اسے یہ ایکسکیوز دیتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میری سٹیپ سسٹر جسے کے ڈیٹ بڑے پیار سے ہمارے گھر پہ لے کر آئے تھے وہ تمہیں پسند کرتی ہیں سو میں نے سوچا ہے کہ اس کی خاطر میں تم پہ گیو اپ کر دوں تم پلیز اس کا پیار ایکسپٹ کر لینا اور دونوں ہی شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا یہ تو شکر ہے کہ میں نے شاو کی ڈائری ریڈ کر لی تھی تب ہی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا تم پہ کرش ہے اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہنے لگ جاتی ہے کہ پیچھے سے اپنا اور اس کا خیال ہی رکھنا یہ کہتی ہوئی وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے شاو وین بچاری بھاگی ہوئی اسے روکنے کیلئی آئی تھی بٹ آگے سے لو اس پہ بھڑک جاتا ہے کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا اس کا بدلہ تو میں ضرور تم سے لے کے رہوں گا تمہاری وجہ صحیح میری لور مجھے چھوڑ کے گئی ہے وہ حیران کہ میں نے آخر ایسا کیا کر دیا اسے ایکسپلین بھی کرنا چاہتی تھی بٹنا یہ صاحب تو نہیں سننے والے ہوتے اس کے بعد جیسے ہی گھر آتی ہے تو آگے سے اس کی سٹیپ موم غصتے سے لال پی لی کہ پہلے تمہاری وجہ سے میرا ہس بینڈ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے ہی چلا گیا اوپر سے اب میری بیٹی بھی تمہاری وجہ سے ہی گئی ہے ہم تو تم سے اتنا لف کرتے تھے اور آخر تم زیچنگ کے ہی بوائی فرنڈ سے کیوں لف کر بیٹھی ہو ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ یہ بھی پھر انہیں کیا کہتی وہ بھی اس کے آگے سے کہاں سننے والی تھی چپ کر کے اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے ممی کو تو بس اس کے جانے کا ہی ویڈ تھا کہاں سے سیدھی پہنچتی ہے مسٹر لو کے پاس ہوم لیس تو وہ پہلے سے ہی ہو چکی تھی اب اسے بھی یہاں پہ بتانے لگ جاتی ہے کہ دیکھو زیچنگ میری وجہ سے تمہیں چھوڑ کے نہیں گئی ہے وہ تو الٹا اسے پھر اپنے ساتھ یہاں پہ شادی کرنے کی آفر کر دیتا ہے یہ بھی منع نہیں کر پاتی اب اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ تو ہم جان ہی گئے ہیں کہ وہ بیچاری کو کتنا زیادہ روچر کرتا ہے سو بیک ٹو دی پریزنٹ زیچنگ کو آتے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کی لو سے شادی ہو چکی ہے وہ ان کے لیے ہیپی تھی اب ادھر لو یہاں پہ اسے لین کے پاس جا کے اپنا کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کرنے کو ہی بولنے لگا تھا پہلے سائن کروایا اور اب کانٹریکٹ ہی ختم پہلے یہ بھی پھر اسے کیا کہتی وہاں سے جانے ہی لگتی ہے شاوان کے جانے کے بعد لو پھر زیچنگ کو ایکسپلین کرنے لگا تھا کہ میں نے اسے شادی چسٹ ریمینج لینے کیلئے ہی کی ہے کچھ غلط مجھ سمجھنا جب بھی تم مجھے اس سے ریورس لینے کو کہو گی نا تب ہی میں نے شاوک کو چھوڑ دینا بس تمہارے کہنے کی دیر ہے ابھی تو اچھے بندے کا ناٹا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں تم اسے یوں ریورس مت دو ویسے بھی تم دونوں کی شادی کروانے کیلئے ہی تو میں ایبراڈ گئی تھی وہ بھلے ہی میری سٹیپ سسٹر ہے میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے تم بھی اس کا خیال رکھا کرو اب ان باتوں کو سائیڈ پہ کر کے لوو سے خود کو جاب دینے کی بات کرنے لگی تھی جو کہ اس نے بھی کہا منع کرنا تھا واپسی پہ یہ موم کے پاس آتی ہے وہ تو ابھی تا خیران تھی کہ آخر تم نے لوو اور شاوکی شادی ہونے بھی کیسے لی ایسی خامخام میں یہ کنٹری ہی چھوڑ کے چلی گئی وہ پھر موم سے کہتی ہے کہ ابھی آپ کو لوو جیسے بندوں کا پتہ نہیں ہے یہ اس چیز کو زیادہ پانی کی کوشش کرتے ہیں جنہیں وہ آسانی سے حاصل کری نہیں پاتے جیسے کہ میں سو اس لئے میں نے یہ سب کیا شاو سے لوو کو چھیننا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں سے بھی لوو جسٹ مجھے ہی پسند کرتا ہے ان دونوں ماں بیٹی کا ارادہ تو لوو سے اس کی کمپنی اور دولت سب کچھ ہتھیانے کا ہی ہوتا ہے دوسری طرف شاو لینڈ سے کنٹریکٹ ٹرمنیٹ کرنے کی بات کرنے پہنچ جائے ہوتی ہے اسے اس کے لئے برا تو لگ رہا تھا بیٹ فورٹس ہو کے کہہ دیتی ہے اسے پریشان دیکھ کے وہ اب پھر ریزن ہی پوچھتی ہے چونکہ شاو اب لینڈ کی بہت اچھی فرینڈ بن چکی تھی تو اس لئے اسے سب بتا دیتی ہے کہ کیسے اس کی بہن نے اس کی ڈائیری پڑھ لی تھی اور پھر کیا ہوا لینڈ تو اس کے سارے بات سمجھ جاتی ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے نا اس کے پیچھ یہی ریزن ہے کہ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے پہلے تم نے اس کے ڈائیڈ کا پیار بانٹا اور پھر اس کے بوائی فرینڈ کو لائک کرنے لگی اس سے بچ کہی رہنا اور ہاں اسپیشلی لوگ کو تو اس کا ہونے بھی مت دینا زیزن کو اپنی بہن نہیں بلکہ لف رائیولی سمجھو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب لوگ کو مت کھونا یہ بھی پھر مان جاتی ہے جیسے ہی اس کی ادھر طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے نا تو لین اسے سنبھالتی ہوئی ہاسپیٹل ہی لے کے جانے لگی تھی جیسے ہی شاو کو ہوش آتا ہے تو خود کو ہاسپیٹل میں ہی دیکھتی ہے ابھی بھی اسے جسٹ لوگ کی چنتہ تھی ڈینر بنانے کے لیے اس کے ہاں جانا چاہتی تھی بٹ یہاں پہ لین اسے منع کر دیتی ہے کہ اپنا بھی تو دھیان رکھو یہی رکھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں بٹ جب تک وہ یہاں پہ اس کے لیے کھانا لے کے آتی ہے نا تو شاو میں نے غائب تھی گھر پہ تو لوگ کے لیے ڈینر بنانے کے لیے پہنچائی ہوتی ہے ادھر لوگ آج اس کی باتوں کو یاد کر رہا تھا کہ شاو نے کہا تھا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تو میں جسٹ مس انڈرسٹیننگ ہی ہوئی ہے ارشو نے جو شاو کی علنیس کا بتایا تھا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی شاو کو لے کے فیلنگ سٹی پیلپ ہونے ہی لگی تھی یہ تو فائنلی اس کے ہاتھ کا بنا کھانا بھی آج کھائی لیتا ہے اسے کافی اچھا لگ رہا تھا ادھر ہسپیٹل میں شاو آکے لیٹ ہی جاتی ہے جیسے ہی سوتی ہے اوپر سے لینڈ بھی اسے دیکھنے کے لیے آج چکی تھی اچانک جیسے ہی وہ لوگ کی کال آتی دیکھتی ہے نا تو اس نے ابھی کے ابھی یہاں پہ اسے بلوائی ہی لیا تھا اور اس کی ڈانٹ بھی لگانے لگتی ہے کہ دیکھو شاو تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے تمہیں تو اس کی ذرہ بھی قدر نہیں ہے وہ اسے اپنے معاملات سے دور رہنے کو ہی کہتا ہے بہت یہ چونک کے شاو کے فرینڈ بن چکی تھی اس لیے اس کی ہی سائیڈ لے تھی اور یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھو نیکس ٹائم اگر تم نے اس کے ساتھ ایسا برا کیا نا تو میں بھی سٹینڈ لوں گی یہ پھر لینڈ کو ہی اب شاو کا خیال رکھنے کو کہنے لگا تھا کہ باقی اسے ایک دو دن کی لیف نہ میں دے دوں گا یہ کہتا ہوا وہ تو وہاں سے جانی کی کرتا ہے اگلے دن شاو اینڈ کو جیسے ہی چھٹی کا میسج ملتا ہے تو وہ سرپرائز ہونے کے ساتھ خوش بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ چلو لوکو میرا کچھ تو خیال آیا یہ اس نے مجھے ایک دو دن کا ریسٹی دے دیئے شاو کو ہسپیٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا تو اس کی فرینڈ اب اسے اپنے ایک اور فرینڈ کے پاس لاتی ہے اب تو پکا لینڈ نے اس کا ڈریسنگ وغیرہ سٹائل بھی چینج کرنے کا ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا یہ جو اس کے لیے کپڑے وغیرہ چوز کرنے لگتی ہے نا ایک فائنلی انہیں اس کی لک بہت اچھی لگی تھی خیال کچھ زیادہ چینجنگ تو نہیں لگ رہی ہوتی اب پھر اسے زیادہ چینجنگ کی کولا جاتی ہے اس نے گھر پہ شاو کو ڈینر پہ ہی بلایا تھا یہ بھی پہنچ جائے ہوتی ہے ممی نے تو اسے تانے مارنے ہی سٹارٹ کر دیئے تھے کہ تم نے لو سے شادی کر لی اور ہمیں بتایا تک نہیں اب چونکہ میری بیٹی واپس آگئی ہے تو تم لو سے ڈیورس لے کے ان دونوں کے ہی راستے سے ہٹ جاؤ آخر کو لو اسے جو پسند کرتا ہے یہ تو نہیں ماننے والی تھی کہ لو نے مجھ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی اور اس میں میری مرضی بھی شامل تھی اب وہ چاہیے مجھے جاب سے نکالے یا ڈیورس دے یہ سب اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ویسے بھی آپ کے کہنے پہ میں اسے نہیں چھوڑنے والی زیچنگ تو اس کے سامنے اچھا بننے کا پریٹینڈ کرنے لگی تھی کہ موم آپ اسے کچھ مت کہیں اس نے تو زیچنگ سے یہ بھی کہا دیا تھا کہ تم نے ایک سال پہلے جو میری ڈائیری خود ہی دیکھی تھی سو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی میری کوئی مسٹیک ہے ممی غصہ کہ کیسی باتیں کر رہی ہو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اگر تم نے میرا کہاں مان لیا تو تمہیں دوبارے سے گھر آنے دوں گی پھر اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ تم اس گھر میں ایک قدم بھی مت رکھنا شاہو کو بھی کونسا یہاں پہ آنے کا شوق تھا وہ تو الٹا یہاں پہ ایک سال پہلے اسے گھر سے نکالنے پہ ممی کو تھینکیو ہی کہنے لگتی ہے کہ اگر آپ اس وقت میں ساتھ ایسے نہ کر دینا تو تابلو مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں جگہ ہی نہ دیتا ایمن کہ مجھ سے شادی بھی نہ کرتا اس کے لیے شکریہ اور یہ کہتی ہوئی وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے پیچھے سے زیچنگ کی شکل دیکھنے والی اسے تو بہت زیدہ حصہ آ رہا تھا کہ اس نے جیسے سوچا تھا اب اس کے پلان کے اکارڈنگ بلکل بھی ویسا نہیں ہو رہا ہوتا یہاں سے جاتے وقت اسے شووے ملتا ہے جو کہ شاو کو ڈینر کے لیے انوائٹ کر رہا تھا شووے اسے یہی کہنے لگا تھا کہ بھلے ہی میں نے پہلے تمہیں اس لیے فالو کیا تھا کہ تم لوگ کی اسسسٹنٹ تھی ہماری ملاقات کوئی بھی کوئنسینٹ نہیں تھی بلکہ میں نے اسسسٹنٹ سے کہا کہ نا تم پہ نظر رکھوائی ہوئی تھی اس لیے پھر جان بوش کہ ہی تم سے ٹکرایا بٹ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں تو تمہیں سچ مشکہ لائک کرنے لگا ہوں اب باقی تمہارے بارے میں مجھے سب کا پتہ ہے کہ تم لوگ کی سیکریٹ بائیف ہو اور وہ تم سے لب نہیں کرتا ہے جیسے تمہارے دل میں ہی اسے لے کے فیلنگز ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگ کی کمپنی کو چھوڑو میری کمپنی میں آکے جوب کر لو ایسے بھی اسے کون سی تمہاری قدر ہے ایون کہ میری گرر فرینڈ ہی بن جاؤ یہ سب سن کے شاہو کو تو یہاں پہ شووے پہ بہت ہی غصہ آتا ہے کہ یہ سب کہنے کیلئی اس نے مجھے یہاں پہ بلایا تھا وہ بھی یہ بھی کہتی ہے کہ مانا کے پہلے یہ لوگ کا فرینڈ تھا اور بزنس لائف میں تو اب اس کا کمپیٹیٹر بھی بن چکا ہے بٹ اسے یہ سب کچھ کہنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے اس نے تو شوو کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ میں تم میں اور تمہاری کمپنی میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ مجھے اپنی سائیڈ پہ کر کے لوگ کو جیلیز فیل کرواؤگے یا پھر کوئی بھی اس کے سیکریٹس وغیرہ جاننے کی کوشش کروگے تو اب یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ تمہاری بس غلط فہمی ہی ہے اس کے نظر میں میری تو کوئی بھی ویلیو نہیں ہی ہے تو اس لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھ پہ گیو اپ کر دو اب یہ من میں سوچتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ اس کے لئے تم کتنی پرائس لیس ہو یہ تو خیر وہاں سے چلی گئی تھی گھر آ کے اس نے لوگ کو بتا دیا تھا کہ آج شووے نے مجھے دینر پہ انوائٹ کیا تھا یہ اس پہ بھڑک جاتا ہے کہ میں نے تو ایک دن کی لیو تمہیں اس لئے دی تھی کہ تم ریسٹ کر سکو نہ کہ گھومنے پھیرنے کے لئے جاؤ اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ دینر کرنے کے لئے تم میں اتنی انرجی آ بھی کہہ سکی وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لئے تم مجھے پنش کر سکتے ہو وہ بھی پھر اسے پنشمنٹ کے طور پر یہاں کی صفائی کرنے کو ہی بولنے لگا تھا جیسے ہی وہ اس کا یہ آرڈر مانتی ہے تو پھر غصہ کے آخر جو بھی میں کہتا ہوں تم چپ چپ مان کیوں لیتی ہو میں سے بھی اب زیچنگ واپس آ چکی ہے تو تم مجھ سے ڈیورس لے لو اتنا ایگو والا ہوتا ہے نا یہ پرسن کے خود پر الزام نہ لگے کہ میں نے شاو کو چھوڑا ہے بس یہی میری جان چھوڑ کے چلی جائے یہ بھی ٹھیک ہی تھی کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں ڈیورس لوں یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی نہیں ایک نہ ایک دن تم ضرور ایسا کرو گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے اب دھوڑ دیر کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شووے کا اسسسٹنٹ زیچن کی موم کے لیے ہی کام کرتا ہے شوو اور شاو کی فوٹوز انہیں لاکے بھی دے دیتا ہے جو کہ اس نے کلک کی تھی ممی نے تو اسے ہی اپنے لیے ہمیشہ ہی کام کرنے کا آرڈر دے دیا تھا شاو اگلے دن اپنی نئی لوگ میں ہی آفیس آتی ہے ممی پہ جیسے اس کے نظر پڑتی ہے نا تو یہ ان سے چائے بغیرہ کا پوچھ لیتی ہے وہ تو آگے سے منع کر دیتی ہے جیسے ہی لوگ کمپنی میں آتا ہے تو اب اس سے شاو کی شکایت لگانے لگی تھی کہ دیکھو ہماری اسسٹنٹ تو بہت ہی روڈ ہے اس نے مجھ سے چائے پانی کا پوچھا ہی نہیں وہ جب اسے وہ بنا کر لانے کو کہتا ہے تو یہ اسے اب منع کر کے روک دیتی ہے کہ نہیں میں نے تم سے اسے لے کے بات کرنی ہے آئی سے ممی بھی ہلو کی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن چکی تھی ممی صاحبہ تو یہاں پہ ہلو کو شو اور شاو کی پیکچرز بھی دکھاتی ہیں کہ مانا ہم ایک پروڈیکٹ میں نا شو کی کمپنی سے کمپیٹ کر رہے ہیں اور دیکھو تمہاری اسسٹنٹ اس سے چوری چھپے ملنے کے لیے جاتی ہے اس کا مطلب آخر میں کیا ہی سمجھو کہ ہی یہ ہمارے سیکریٹ اسے دے ہی نہ دے پھر ہمارا کیا بنے گا یہاں پہ لوگ تھوڑی بہت نا شاو کی ہی سائیڈ لیتا ہے کہ میں نے ہی اسے شو سے ملنے کی اجازت دی تھی اور ان دونوں کی میٹنگ بھی فکس کروائی تھی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے بھی وہ اس کا فرینڈ ہے دونوں اکثر ہی ملتے رہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی اب ممی تو یہاں پہ پھر بھی آئندہ اسے شاو پہ نظر رکھنے کو ہی کہنے لگی تھی اس کے خلاف بھڑکا کے نا پھر جیسے یہاں سے جانے لگتی ہیں تو جاتے جاتے اسے بھی برا بھلا ہی کہنے ہی لگی تھی کہ تم اب چیپ حرکتیں کرنا بند کر دو ضروری نہیں ہے کہ تم جسے لائک کرتی ہو وہی سب کچھ تمہیں مل جائے واپس آ کے ممی زیچنگ کو جلدی سہی اب کچھ کرنے کا ہی کہنے لگی تھی کہ لونہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے آج تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اپنی وائف کی ہی سائیڈ لے رہا تھا اب یہاں پہ یہ بھی ممی کو نا اس سب کے لیے پریشان نہ ہونے کوئی بھولنے لگی تھی ویسے من میں اس کے بھی ڈر پیدا ہوئی گیا تھا کہ کہیں سچ میں لونہ شاو کو پسندی نہ کرنے لگ جائے رات کو لونہ شاو کو یہ بول کے جانے لگتا ہے کہ میں ڈینر کرنے نہیں آوں گا سو میرے لیے مت بنانا کیونکہ میری زیچنگ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے یہ پھر اس سے پوچھتی ہے کہ گھر پہ تو آو گے نا تو یہ نو کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے شاو کی بڑے تھی وہ لو کے ساتھ سالی بیٹ کرنا چاہتی تھی بٹ ان صاحب کو تو کچھ یاد ہی نہیں تھا اب اسے لین کی کال آتی ہے جو کہ اسے بڑے ہی وش کر رہی تھی سو اس نے پھر اسے کے ساتھ ہی اب اپنا ٹائم سپین کرنے کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا لو زیچنگ کے پاس پہنچایا تھا ممی تو باتوں ہی باتوں میں اسے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا ہی کہنے لگی کہ تم تو میری بیٹی سے لف کرتے تھے نا سو اب کیا بنے آخر تم شاو کو ڈیورس کیوں نہیں دے رہے ہو زیچنگ پھر سے اچھی بننے کا ناٹہ کر کے موم سے کہتی ہے کہ ارے نہیں کوئی بات نہیں ہے میں تو گئی یہاں سے اس لیے تھی کہ شاو اور لو شادی کر لیں ممی پھر لو سے کہتی ہے کہ دیکھو میری بیٹی کتنی اچھی ہے اسے دھوکہ دینے کا تو سوچنا بھی مت شاو نے تو کبھی اسے اپنی بہن سمجھا ہی نہیں ہے ورنہ ایک دفعہ تو سوچتی کہ آخر وہ کیا کرنے جا رہی ہے اس نے انہیں کوئی خاص ریسپونس نہیں دیا تھا اب ان ماں بیٹی کی شکل دیکھنے والی زیچنگ اس سے کہنے لگتی ہے کہ ایک سال تم سے دور رہنے کے بعد ہی مجھے ریالائز ہو چکا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جانا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی پلیس مجھے ماف کر دے نا میں تم سے بہت زیادہ لف کرتی ہوں اگر تم ابھی شاو کو ڈیورس نہیں دینا چاہتے ہو تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے میں تب تک تمہارا ویٹ کر لوں گی یہاں پہ لو کو تو سمجھا جاتی ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس سے تو ویٹ ہی نہیں ہوا جا رہا وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ جب لو سے اپنی برڈے سیلیبریٹ کرنے کی بات کرتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اوہ نو آج تو شاو کی بھی تو برڈے تھی نا اور پھر فوراں سے گھر پہ ہی جانے لگتا ہے ادھر شاو اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر آئی تھی اور وہاں پہ اس نے کافی ساری ڈرنک بھی کر لی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹون اب جب شاو گھر پہ نہیں ملتی تو یہ پریشان لینڈ ایسے ہی واشروم جاتی ہے اتنے میں لو شاو کو لینے کے لیے آ گیا تھا سارے فرینڈز کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ شاو کا ہسپرینڈ ہے وہ تو اسے ٹچ بھی نہیں کرنے دیتے اب تب ہی اوپر سے لینڈ آ کے ان سب کو بتاتی ہے کہ یہ اس کا ہسپرینڈ ہے سو اسے جانے دو باقی تو خیر وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ شاو کو گھر چلنے کوئی بولتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ کونسا گھر جہاں پہ ہمیں ساتھ کوئی بھی ٹائم سپینڈ نہیں کرتا ایونکہ میرے ہاتھوں کا بنا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے یہ سن کے نا وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے یہی پہ رہنا ہے تو یہی پہ بیٹھ رہو میں تو چلا لیان اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بہت سمارٹ اور کلیور بٹ اب مجھے احساس ہو گیا کہ ریلیشنشپ نی بھانے میں تم سب لڑکوں سے پیچھے ہو اسے پتہ تھا کہ یہ شاو کو لائک کرتا ہے بٹ بتا نہیں پا رہا ہے اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم نا اس کے چنتہ مت کرنا میں اس کا بہت اچھے زیادہ رکھوں گی اگلی صبح جیسے آفیس پہنچتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر لو نے اس کا ڈیسک کی باہر رکھوا دیا اب سے تو پھر لو کے آفیس میں زیچنگ نہیں جگہ بنا لی تھی اسے بھی یہاں پہ جیلیش فیل کرانے لیکھتی ہے کہ نئے پروجیکٹ میں لو کو میز رکھ پڑے گی تمہاری نہیں ہے اگر مجھے تمہاری ہیلپ چاہیی ہوگی نا تو پھر میں تمہیں بتا دیا کروں گی شاو کو تو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا بڑ وہ کہہ بھی کہہ سکتی تھی گھر پہ اسے ایک لائر ملنے کے لیے آتا ہے اسے ڈاکیومنٹس پہ شاو کے ہی سائن وغیرہ چاہیے تھے کیونکہ لو نے رات والی باتوں کو نا دل پہ لگا کے اس کے لیے ایک نیو گھر ہی بائے کر کے اس کے نام ہی کروا دیا تھا اس کے جاتے ہی لو آتا ہے کافی ڈرنک تھا آتے ہی شاو کو فورسفلی کس کر دیتا ہے جس کے وجہ سے شاو تو اسے تھپڑی مار دیتی ہے وہ اب غصہ کہ تم تو یہی چاہتی تھی نا تو وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں جو مجھے چاہیے وہ تم نے کبھی مجھے دیا ہی نہیں ایسے بھی ایک لڑکی کیا چاہتی ہے کہ اس کا ہسپرن اس کی رسپیکٹ کرے اور ایون کہ اس کے ساتھ پیسفل لائف گزارے اور جو کہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا یہاں پہ یہ صاحب اس سے گھر کی بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو تم خوش ہوگی نا ویسے بھی گھر میں نے تمہارے نام اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے ادھر سے ہی چڑی جاؤ اب سیچنگ سے میں شادی کر کے اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا اس کا جانے کے بعد شاو نے سارے ڈاکیومنٹس یہاں پہ پھار دیئے تھے کہ نہ مجھے یہ گھر چاہیے اور نہ ہی میں کبھی لو کو چھوڑ کے یہاں سے جا سکتی ہوں دونوں پارٹیز ہی اپنے پروجیکٹ کو لے کہ بہت جلدی ایک بیڈنگ کروانے والی تھی وہ تو خوش تھا کہ پہلے اگر شاو نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو کیا اور پھر سے اسے اپنی گرفرین بننے کو ہی بولنے لگا تھا وہ بھی مسٹر لو کے سامنے اب یہاں پہ لو بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ میری اسسسٹنٹ ہے تو اسے پانے کے لیے تمہیں مجھے کچھ پیت کرنا پڑے گا نا پھر بعد میں شاو کو بھی ٹیز کرنے سے باز نہیں آتا کہ اپنے فالور کو یہاں دیکھ کے تمہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی نا منہی من میں کافی جلس جو فیل کر رہا تھا یہ اسے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بٹ اس نے کہاں اس پر یقین کرنا تھا رات کو اپنے لیٹ آنے کا بتا گئی چلا جاتا ہے یہ فری ہو کے جیسے ہی اپنے پروپوزل پر ورک کر رہی تھی اتنے میں ڈرنگ کے کنڈیشن میں لو اس کے روم میں ہی آ جاتا ہے یہ پریشان اس سے پروجیکٹ کی بات کرنے لگ جاتی ہے تاکہ اس کا دھیان کچھ بٹکے بٹنا اسے تو کچھ سننا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے کلوز آتا یہ اسے باہر چلنے کو کہہ دیتی ہے کہ آپ میرا ویٹ کر میں آ جاتی ہوں رہی لو بھی بات مان کے نہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے شاو اسے ٹون دیکھ کے ٹی بنانے جانے ہی لگتی ہے کہ یہ اسے پکڑ لیتے ہیں اپنی پوری پنشمنٹ تو کر دی جاؤ یہ حیران کہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو پنش کیوں کرنا چاہتے ہو میں سے بھی آج تک ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں ہے شادی بھی فیک ہی ہے تو یہ سب میں ساتھ کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہ اسے پہلے کہ شاو سے ریال وائف بننے کی بات کرتا یہی پہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو دیر کے بعد زیچنگ کی بھی انٹری ہو چکی تھی بزنس ٹریپ پہ بھی وہ لو کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی اور سرپرائز ہو کہ اس سے یہی پوچھنے لگتی ہے کہ تم دونوں کیا ایک ساتھ میں ہی سوتے ہو تو شاو کہہ دیتی ہے کہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تم اگر لو سے ملنے آئی ہو تو جا کے دیکھ لو اور یہ کہتی ہوئی مہا سے جانے ہی لگی تھی اس میڈم کا غصہ کے مارے برا حال جہاں پہ شاو کو نیند نہیں آ رہی تھی وہی پہ یہ ایسی سی حالت شووے کی بھی ہوتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ ابھی زی چنگ لو سے ملنے آئی تھی تو میں باہر آگئی وہ بھی جانتا تھا کہ پہلے اس کی بہن اور لو ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اس لئے اسے چھرنے کیلئے ہی کہہ دیتا ہے کہ ویسے یہاں پر ڈبل ڈیٹ ہو سکتی ہے تو میں ساتھ اور زی چنگ لو کے ساتھ دو دو کپل ہوں گے نا یہ اسے نو کہہ دیتی ہے کہ نہیں ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں ویسے بھی لو کے علاوہ وہ کسی اور لڑکے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سے شادی بھی شاہو نے اپنی مرضی سے ہی کی تھی ورنہ لو نے اسے تھوڑی نہ فورس کیا تھا خود کو لائک کرنے کے لئے شاہو شوو کو بھی تھینکس کہتی ہے اب جیسے ہی شوو اس سے لو کی بات کرتا ہے کہ اسے تمہاری تو بالکل پرواہ نہیں ہے نہ ہی قدر ہے سو میں ہی تمہیں زیادہ خوش رکھوں گا اب یہاں پہ یہ سب سن کے وہ تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے پھر ادھر یہ اسے تسلیح دینی لگا تھا کہ ارے میں تو مزاق کر رہا تھا لو صرف تم سے ہی پیار کرتا ہے پلیس جوں رو تو مت نہ پھر اسے دونوں کی کس نے فوٹوز ہی کلک کر لی تھی اور اس لیسی بات ہے یہ تو اس کا اسسٹنٹ ہی تھا اگلی دن شاہو لو اور زی چنگ ایک ڈیشنگ انٹری کے ساتھ ہی جا کے شو سے مل دیں زی چنگوں سے خود سے انٹریڈیس کرواتی ہے اور وہ اسے کوئی خاص باؤ نہیں دیتا کہ اوہ تم تو یین فیملی کی چھوٹی بیٹھی ہونا بڑی والی تو پھر ہماری کیوٹ سی انٹریٹی سی شاہو ہی ہے یہ لوگ کو یہاں پہ اپنی پرابلم سی پھر بتانے لگ جاتا ہے کہ اگر تم مجھے پروجیکٹ میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہو تو میرے ہاں سٹاف کی بہت ہی کمی ہے سو شاہو کو مجھے دے دو اور لو تو فورن سے مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی ویسے بھی میری کمپنی میں کوئی ضرورت نہیں ہے تم ایک مند تک اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو یہ سن کے یہاں پہ شاہو تو ایک دم شاکڈ ہی رہ جاتی ہے شو کو تو یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ وہی جیتے گا آخر کو اس کی پارٹی میں شاہو جو شامل ہو چکی تھی بٹھ لو کو ایسا نہیں لگتا لو شاہو کو اب پھر شو بے کے ساتھ اچھے سے کام کرنے کا کہہ کی جاتا ہے کہ اگر تم لوگ جیت بھی گئے نا تو میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گا زی جنگ کو فکر ہونے لگتی ہے کہ کہیں شو جیت ہی نہ جائے بٹھ لو کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو تم تو ایپ روچے سٹڈی کر کے آئیو نا تو تمہارے ہوتے ہوئے ہم کہاں آ دیں گے ادھر یہ شاہو سے کہہ دیتی ہے کہ دیکھو میں ابھی بھی لو کی ہی وائف ہوں سو یہ میں سمجھ لینا کہ تم مجھ پہ پھر سے ٹرائے کرو گے اور میں مان جاؤں گی ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے اب صحیح ان لوگوں نے اپنا ہارڈ ور کرنا سٹارٹ کر دیا تھا شو اور یہ دونوں پھر اچھے فرینڈز بھی بن چکے ہوتے ہیں لو کو تو اب شاہو کی کافی یاد آتی ہے اور یہ بات تو زی جنگ نے بھی نوٹ کر لی تھی اور اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا زی جنگ کو تو ویسے ہی اپنی فکر ہونے لگتی ہے سو موم سے کہہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے کہہ کے شاہو اور شو کا جو بھی پروچیکٹ ہے نا وہ اسے ڈلیٹ کروا دے یا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کوئی بھی پلان ہے نا وہ بھی کر دے شاہو ہم سے جیتنی نہیں چاہیے شاہو اتنی میند سے اپنا کام ختم کر لیتی ہے شو تو اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا تو کوئی سٹرنجر آ کے ان کے کام کو بگاڑ کے پھر فورن سے وہاں سے بھاگی گیا تھا فائنلی بیڈنگ کا دن آ ہی چکا تھا سو یہی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ پروچیکٹ شووے کی ٹیم ہی ون کر گئی ہے یہ سن کے شوو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکا نہیں نہیں ہوتا وہ تو اپنے فرینڈ کو ہی تھینکیو بولنے لگا تھا کہ یہ سب تمہاری بھیجی اسسسٹنٹ کی وجہ سے ہی ہوا ہے پرنہ ہم کہاں ون کر پاتے سب اسی کا ہارڈ ورک ہے جو اپنے کام کو آدھی آدھی رات تک چیک کر کے ہی سوتی تھی کہ کہیں کچھ گڑ بڑی نہ ہو جائے شاہو تو بہت ہی بریلینٹ کر لیا یہی بات تو پروچیکٹ کی آنر بھی کرتے ہیں کہ اتنی اچھی لڑکی لونے شوو کو دے بھی کیسے دی یہ بھی جیلس کہ میرے ہاں تو اتنا کام نہیں کرتی ہے وہی جا کے اتنی اس نے ایفیشینسی دکھائی ہے اپنی زیچنگ کی بات کریں تو اس کا غصہ کہ مارے برا حال اپنے سامنے بھلا کون کسی کی تعریف سن سکتا ہے شو ابھی بھی شاہو کو اپنی کمپنی میں ہی جاب کرنے کے آفر کرتا ہے بٹس یہ نہیں مانتی اسے گوڈ بائی کہہ کے جانے لگی تھی اور تھینکس بھی کہتی ہے کہ ایک مہینے میرا خیال رکھنے کا شکریہ میں تو ابلو کے پاس ہی چری ممی کے ہاتھ ہو اسسسٹنٹ کی شامت آئی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام ڈھنکا مت کرنا وہ کہتا بھی ہے کہ میں نے تو صحیح سے کیا تھا بٹس مجھے کیا پتا تھا کہ شاہو بعد میں آکے اپنا لیپ ٹاپ چک کرے گی دونوں ماں بیٹی کا پلان جو فیل ہو گیا تھا ان کا افسوس کرنا تو خیر بنتا ہی تھا ممی کو تو ابھی بھی چین نہیں آتا میٹنگ میں سارے شیئر ہولڈرز کو بتاتی ہیں کہ ہم جو پروچیکٹ شاہو کی وجہ سے ہی ہارے ہیں اور پتہ نہیں لو نے اسے اپنینٹ کمپنی میں بھیج بھی کیسے دیا یہ ہمیں جتا بھی تو سکتی تھی بٹنا اب سارے شاہو کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ اسے بھی اچھا نہیں لگتا ایونکہ شاہو نے ریزائن کرنے کا ہی سوچ لیا تھا بٹ اب کی بار لو سے ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے میں نے اسے وہاں خودی تو بھیجا تھا اور ویسے بھی شوکی کمپنی ہمارے ساتھ اٹھا سکتا سو اب آپ لوگ کیا بتاتے ہیں سبھی تو یہاں پہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گڑ ہو گیا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بس پھر کیا تھا ہم امی کا غصہ شاہو پہ نکلتا ہے کہ آخر کب تک تمہیں لو ڈیفینڈ کرتا رہے گا شیملیس گرل چلی کیوں نہیں جاتی ہو یہاں سے میں ہوتی نا کب کا ریزائن کر کے ہی جاتی ہو تھی نیکسٹ یہ پھر ریزگینیشن لیٹر لے کے آفیس ہی پہنچی ہوتی ہے کہ میرا یہاں سے چلے جانے ہی صحیح رہے گا بر یہ بات لوگ کو بری لگ جاتی ہے کہ تم تو کہتی تھی کہ جب تک میں فائر نہیں کروں گا تب تک تم کہیں نہیں جاؤ گی تو اب کیا بنا شونی زیادہ سیلری کی آفر کر دی تم تو آپے سے ہی باہر ہو گئی ہو اب پھر مجھے تمہاری کوئی بجورت نہیں ہے جانا چاہتی ہو نا تو چلی جاؤ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے پیسے کی تو میرے ہاں ویلیو بھی نہیں ہے برٹنا وہ صاحب تو اس وقت غصے سے لال پلے ہی ہوئے جا رہے تھے ایکچلی میں لوگ کو برا لگ رہا تھا کہ یوں اچانک اس نے مجھے چھوڑ کے جانے کا فیصلہ ہی کیوں کر لیا ممی گھر پہ زیچنگ کو اب کوئی فیصلہ کرنے کوئی کہنے لگی تھی کہ ایسے کیسے چلتا رہے گا اگر ایسے ہی رہا نا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے کچھ تو تمہیں فیصلہ کرنے ہی ہے یہ لوگ کو اب خود سے شادی کرنے کو بولنے لگتی ہے کہ میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں آخر کب تک تم شاہو کو ڈیورس دے رہے ہو تمہیں ابھی پتہ ہے نا کہ مجھے اب کتنا زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے اب آگے سے لوگ کو چپ چاپ دیکھ کے نا اسے غصہ ہی آ جاتا ہے رہا ہے کہ تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا تو تمہیں کچھ کرو ورنہ میرے بچے کا کیا بنے گا مجھے تو ابوٹشن ہی کروانا پڑے گا سب لوگ ہمیں لے کے کیا سوچیں گے جب اس نے مجھے شادی ہی نہ کی تو اس سے جتنا جھوٹ بول سکتی تھی بولتی ہے وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بہت جل دی میں تمہاری ارلو کی لائف سے چلی جاؤں گی یہ جو سے بتاتی ہے کہ لو مجھے یہاں پہ لینے کے لیے آیا مجھے دیری ہو رہی ہے سو میں چلتی ہوں اصل میں وہ اس کا ہائر کیا ہوا ہی کوئی ڈرائیور ہی تھا شاہو بھی گھر پہ اپنا سامان پیک کرنے کیلئے آ جاتی ہے اور ڈائیریکٹلی لو سے ڈیورس ہی مانگنے لگی تھی کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں سو وقت آگیا ہے ایک دوسرے کو چھوڑنے کا یہ سن کے اس کا تو پارہ ہی ہائی ہو گیا تھا کہ تمہیں ہو کیا گیا جو دل چاہ رہا ہے بس وہی کیے جا رہی ہو کہاں گیا تمہارا پیار جو تم کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی ڈیورس لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہو تو تم نے مجھ سے شادی صرف پیسے کیلئے کی تھی میری کے تمہارے سامنے کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو شاہو کہتی ہے کہ دیکھو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے میں نے تو پورا ایک سال تمہارے ساتھ بہت اچھا گزار ہے تمہارا ویٹ کرنا ایون کے پنش کرنا بھی اچھا لگتا تھا میں ہر دن تمہارے لیے کھانا بنا کر رہتی تھی وہ فیلنگز میں مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے تم مجھے اپنے ہی سمجھتے ہو اور پھر بعد میں جو میرے لیے ڈریسز اینڈ جیلری کو سلیکٹ کیا کرتے تھے وہ بھی اچھا لگتا تھا لیکن اب بس الگ ہونے کا ٹائم آ گیا کاش میں تمہارے ساتھ پوری زندگی ویسے ہی بتا پاتی وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم ڈیسیجن لے ہی رہی ہو تو یہ بھی صحیح ہے میں بھی پھر ڈیورس پیپرز کو اپروف کر دوں گا اور ہاں جلدی زیچنگ سے شادی بھی یہ اس سے آخری دفعہ اس کی شادی میں آنے کی اجازت مانگتی ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اگر تم نے آنا ہوا تو آ جانا میری طرف سے پابندی نہیں ہے ویسے بھی تم اب اپنی مرضی کی مالک بن چکی ہو جو دل کرتا ہے وہی کرو یہ کہتا ہوا یہ تو وہاں سے چلا گیا تھا بٹ پیچھے سے یہ تم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اب کیا کرتی اس کی بھی مجبوری تھی نا آخر کو اسے یہ سب کرنے کے لیے زیچنگ نے جو کہا تھا اب ہمیں لو اینڈ زیچن کی ویڈنگ چاری منی کا ہی سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کہ شووے بھی آیا تھا اس کے لیے آج کا دن تو اچھا ہے اور برا دونوں ہی ہوتا ہے اچھا یہ کہ برائیڈ شاو نہیں تھی اور برا یہ کہ شاو ویڈنگ میں ہی نہیں آئی ابھی وہ اس سے بات کر کے جاتے ہی ہے کہ اتنے میں اس کی مرکات شاو اینڈ سے ہو جاتی ہے مین کے وہ شادی میں فائنلی آئی چکی تھی لوگ تو اسے دیکھ کے سرپرائز ڈی تھا اور یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد ہی مجھے تمہاری ویلی ہوئی ہے کاش ہم پھر سے کپل بن جائے وہ خیر کپل کا تو نہیں لیکن فرینڈشپ ضرور کرنے کو کہتی ہے جس کے لیے لوگ تو فوراں سے ہی مان کیا تھا اسے اب اپنی غلطی کا بھی احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے پاسٹ میں اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا ان دونوں کو ساتھ میں جیسے ہی جیچنگ دیکھتی ہے تو اس کا جلس کے مارے برا حال کہ آخری شاہو یہاں پہ کر کیا رہی ہے ہم انتو سے نہیں بلایا تھا دور دیر کے بعد اس کے پاس ہی پہنچی ہوتی ہے کہ تم اب میرے ہونے والے ہزبن کو سیوز کرنے کے لیے پہنچ آئی ہو تمہیں یہاں آنے کے لیے کہا کس نے تھا مجھے تو پہلے یہ بتاؤنا اب پہلے جو یہ اس سے میٹھا میٹھا بولتی تھی اب سب کچھ کرواہٹ میں ہی بدل چکا ہوتا ہے شاہو کو بھی اندازہ ہوئی گیا تھا کہ یہ اس سے ذرا بھی لفننگ کرتی ہے اور پریگنٹ ہونے کا بھی زیچنگ نے جھوٹ ہی بولا تھا آج ہی وہ شاہو پہ غصہ نکالتی ہے کہ میں تو شروع دن سے ہی تم سے ہیٹ کرتی تھی کہ آخر پاپا مجھ سے زیادہ تم سے ہی کیوں لف کرتے تھے اور وہ تمہیں ہمارے گھر لے کے ہی کیوں آئے ایون کہ یہ بھی پتا تھا کہ تم لوگ کو بھی پسند کرتی ہو وہ ڈائری پڑھنے کا تو تمہارے سامنے میں تو جسٹ پریٹینڈی کر رہی تھی بڑا مجھے تو شروع سے ہی پتا تھا اور تمہیں لوگ کے پاس چھوڑ کے اس لیے گئی تھی کہ وہ تم سے بس ہیٹ ہی کرتا رہے کہ تمہاری وجہ سے میری لور مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے خود بڑا پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ ہر لحاؤں سے مجھ سے بہتر ہو بٹ وہ تو یین فیملی کی ایلیگل ڈاکٹر ہی نا اب دیکھو لو بھی مجھ سے شادی کرنے والا ہے اس کا سب کچھ اب سے میرا ہوگا تو تم ادھر سے چلی جاؤ کسی نے یہاں پہ ان کی ویڈیو ہی بنا لی تھی اب تب ہی جن کے جاتے ہی نا اس کی ممی کی انٹری ہو جاتی ہے کہ ابھی کے ابھی میری بیٹی کی شادی سے نکلو اگر یہاں پہ کچھ بھی خرابی کرنے کی کوشش کی نا تو سب کو تمہاری ارشو کی فوٹوز دکھا دوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ تم لو کی سیکرٹ وائف ہو اور ساتھ ساتھ سب لوگ لو کا بھی مزاک اڑائیں گے تب تمہیں کیسا لگے گا سو شرافت سے چلی جاؤ یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں یہ بیچارج تو بہت ہی اپسٹ ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں جیسے وہاں سے جانے لگتی ہے تو تب ہی اس کی ملاقات لینڈ سے ہو جاتی ہے بین کے وہ بھی یہاں پہ شادی میں ہی آئی ہوئی تھی اور اسے کہتی ہے کہ ابھی سے تم نے ہار مان لی میں نے تو سمجھا تھا کہ لوگ آخر پیار میں کیا کیا کر جاتے ہیں اور تم ان کی باتیں ہی نہیں برداشت کر پائی ہو اور ویسے بھی لوگ کو ان کے پاس چھوڑ کے تم جانے کا سوچنا بھی مد اور پھر نیکسٹ جیسے اب ان کی ویڈنگ سیرمنی سٹارٹ ہوتی ہے کسی نے زیچنگ کی ویڈیو ہی چلا دی تھی جس میں کہ اس نے شاو کے سامنے سب کچھ ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ شاو سے کتنا ہٹ کرتی ہے اور وہ لو سے شادی جیسٹرس کے پیسوں کی خاطری کرنا چاہتی ہے یہ سارا کام لینڈ کا ہی تھا بیسٹری کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی زیچنگ کو یہاں پہ شاو پہ ہی غصہ آتا ہے کہ ضرور اس نے لینڈ سے کہا کہ یہ سب کروایا ہونا ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کرتی یہاں پہ یہ تو پھر اسے نیچے ہی گرا دیتی ہے اب تو زیچنگ کی شکل دیکھنے والی اسے تو رہ رہ کے شاو پہ غصہ آئی جا رہا تھا کہ وہ میرے شادی لو سے ہونے سے کیسے رکوا سکتی ہے اتنے میشوے اسے دیکھتا ہے اور سب کو بتانی لگا تھا کہ میں نے پتہ کروایا ہے کہ تم ایب روڈ بھی شاو کا ہی ڈیزائن چڑھا کے گئی تھی جب وہاں پہ ڈیزائننگ کا کورس پورا نہیں کر پائی تو واپس آگئی اور سب کو یہی بتاتے پیری کہ میں تو تم لوگوں کے لیے آئی ہوں میں وہاں پہ تم لوگوں کو بہت مس کر رہی تھی بلا بلا اپنے پول کھلتے دیکھے یہ میڈم تو بے ہوش اب تو ممی کی یہاں پہ دھمکیاں بھی کسی کام نہیں آنے والی تھی شاو بھی کہاں پہ اب سب سے ڈرنے والی ہوتی ہے اس نے سب ہی کو بتا دیا تھا کہ وہ لو کی سیکرٹ وائف ہیں اور اس سے بہت زیادہ لف کرتی ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو ایک دم تیار کب سے میں تم سے سیکرٹلی لف کرتا آیا ہوں بہت اب سب کے سامنے ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ تمہارے بھی نہ اب مسید میں نہیں رہ پاؤں گا شاو کے لف نے فائنلی لو جیسے پتھر دل انسان کا دل پکھلا آئی دیا تھا وہ تو اب کبھی اسے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا دونوں کی کس کا ہی سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کے لیان ان کے لیے خوش تھی وہی پہ بچارہ شوبے اداس کے میرا تو شاو سے شادی کرنے کا پلان تو ناکام ہی ہوکے رہ گیا اور یہی پہ یہ بھی بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لو سے یہ بھی کہنے لگی تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک نہ ایک دن تم بھی میرے پیار میں پڑی جاؤ گے اور دیکھو بلکل ایسے ہی ہوا نا وہ بھی خوش ہوجاتا ہے اور یہ بھی کہنے لگا تھا کہ ہاں بلکل اسے کے ساتھ ہی ہمیں کچھ ماہ بات کا ہی سین دکھایا جاتا ہے شاو نے لو کو آفیس سنبھال لیا تھا اور وہ اس کے لئے کافی بنا کے لاتا ہے اب شاو تو رات کو ہلو سے دینر میں وہی ڈیشز بنوایا کرتی ہے جو کہ کبھی وہ اس کے لئے بناتی تھی ان دونوں کے اسی رومانٹک سے مومنٹ کے ساتھ ہی اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینکیو فور واتنگ سو گائز آپ لوگ کو یہ ڈراما کیسے لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوش لگتی ہے تو پلیز اسے لائک شور اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں تینکیو